مقبوضہ جمعہ کشمیر کے نہتے اور معصوم عوام کے خلاف بھارت کے انسانیت سوز مظالم جاری ہیں بھارتی فوج کشمیر میں مسلم آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے گھناؤنے درائم کی مرتقب ہو رہی ہے دس ماہ سے زائد محاصرے میں سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو اگوا اور شہید کر کے نامعلوم قبرستانوں میں دفن کیا جا چکا ہے اپنے بنیادی انسانی حقوق کے حصول کے لیے کشمیری نتائج کی پروح کیے بغیر بھرپور مظاہرے کر رہے ہیں لیکن بھارتیوں نے مواصلاتی بلیک آؤٹ کر کے اظہار رائے پر بھی پابندی لگا دی اور پران مظاہرین کے خلاف ریاستی دہشتگردی کی جاتی ہے بین القوامی میڈیا کی رپورٹوں کو جھوٹ اور پاکستانی سپانسر پروپاگینڈا قرار دینا بین القوامی داروں کو کشمیر میں رسائی نہ دینا ان کا شیوہ ہے اللہ کے قدرت وہی بھارتی فوج جو کشمیریوں کے بینرز گو انڈیا گو بیٹ پر گولیاں فائر کرتی ہے چینی فوج پر حملہ آور سولہ بہار ریجمنٹ کے کرنل سنتوش سمیت 33 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت پر مظلوم کشمیریوں کی نقل کرتے ہوئے چینی فوج سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں گو چائنا گو بیک ایلد جائے کر رہے ہیں ہمارا علاقہ چھوڑ دو بھارتی عوام لدداخ پر قبضے کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور نریندرہ موڈی ہسپے عادت جھوٹ بولتے ہوئے کام اور عالمی برادری کے سامنے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں نہ وہاں کوئی ہماری سیما میں گس آیا ہے نہ ہی کوئی گسا ہوا ہے نہ ہی ہماری کوئی پوسٹ کسی دوسرے کے قبضے میں ہے ہمیں آج بھارت کی سینہیں ہر سیکٹر میں ایک ساتھ مو کرنے میں پوری طرح سکشم ہے ایسے میں ہم نے جہاں ایک طرف سینہ کو اپنے سر پر اوچید قدر اٹھانے میں چھوٹ دی ہے وہیں دوسری طرف ڈپلومیٹک مادیموں سے بھی چین کو اپنی بات دو ٹونک سپسٹ کر دی ہے بھارت پیس اور فرینڈشپ چاہتا ہے لیکن اپنی سوورنیٹی کی رکشہ ہمارے لیے سرو پری ہے اور آپ سم نے بھی اسی بھاو کو پرگٹ کیا ہے بھارت نے دوستی کی آڑ میں جس طرح نپال کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بھارت کے گلے پڑ گئی بھارتی فوج میں 32 ہزار نپالی گورخا فوجی جو بھارتی فوج کی ریش کی ہڈی ہیں وقت آنے پر وہ بھی اپنے ملک اور قوم کا ساتھ دیں گے نہ کہ بھارت کا اسی وجہ سے بھارتی بدحواس ہو چکے ہیں نپالی پارلی میں نے نیا نقشہ متفقہ طور پر منظور کیا یہ نقشہ تو اسی پسند بھارتیوں کو گولی بن کر لگا نپالی وزر خارجہ نے بھارتی رویے کے بارے میں بتایا بھارتی ہو 위에 بھارتی ہے ہمارے پرا زندگی کچھ میں اپنے کچھ سپس کچھا پیداً جوید شروعہ سنامجھ میں جانباً اور دیشنوڑ میں جوید سوچاً مجھے ہمارے نمیتون لیکن مجھے لیکنی چیزوں کے لیے مجھے مجھے اپنی طور پرشاہ ویدیوی شروعہ ویدیویی کچھ بیشیل طور پرشاہ وہاں سنیاں مجھے اپنی پارید مقافات عمل اور قانون قدرت ہے کہ ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کے جرائن کی سزاد ضرور ملتی ہے بھارت نے مقبوضہ جمہ و کشمیر کے مظلوم عوام کے خلاف جو حالو کاس شروع کیا اس کا انجام بھارت کی تباہی اور کشمیر سمیت دیگر محکوم قوموں کی آزادی ہے کشمیریوں کی بے مثال جدوجہد اور لا زوال قربانیاں رنگ لا رہی ہیں قدرت نے اسباب پیدا کر دیئے ہیں اب وہ دن دور نہیں جب بھارت کو اپنے ایک ایک جنگی جرم کا حساب دینا ہوگا اور کشمیریوں کو ظلم کی سیاہ رات کی خوبصورت صبح نصیب ہوگی انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی